کہ علی مین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ بطور چیف منسٹر کے پی کے اب احتجاج کو نہ تو وہ لیڈ کریں گے نہ ہی وہ احتجاج میں بطور سی ایم کے پی کے شریک ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کپتان لا پتہ شیر اقتدار میں حالات بگڑ گئے صدیق جان کی دو بڑی خبروں نے حلچل مچا دی عمران خان اس وقت لا پتہ ہیں ان سے متعلق نہ ان کے خاندان پارٹی میمران وکلا اور نہ ہی ان کے ذاتی معالج کو کچھ بتایا جا رہے جس سے پوری قوم میں شدید تشویش اور پریشانی پائی جا رہی ہے اور خدشہ ہے کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے کیونکہ موجودہ حکومت سے خیر کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی وہیں پر صدیق جان نے تحریک انصاف کے پندرہ اکتوبر کے احتجاج سے متعلق کیا بڑی خبر بریک کی ہے پہلے اس کو سنتے ہیں پھر آگے بات بڑھاتے ہیں کہ علی مین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ بطور چیف منسٹر کیپی کے اب احتجاج کو نہ تو وہ لیڈ کریں گے نہ ہی وہ احتجاج میں بطور سی ایم کیپی کے شریک ہوں گے بلکہ وہ بطور تحریک انصاف کے صدر کیپی کے وہ شریک ہوں گے اور بڑا واضح پارٹی کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ علی مین گنڈاپور صاحب اگر اب وہ احتجاج میں آئیں گے تو ان کے پاس وہ جو ایک پوری سرکاری مشینری جو انہوں نے یہ کہہ کر اپنے ساتھ رکھی تھی کیونکہ میں چیف منسٹر ہوں اور میری راستے میں اگر رکاوٹیں ہوں گی تو وہ ہٹائی جائیں گی تو لہٰذا جو اب وہ نہیں ہوں گی وہ بغیر کسی اس طرح کی مشینری کے انفرادی طور پر شریک ہوں گے یہ بات پارٹی کو بتا دی گئی ہے جی خبر تو آپ نے سن لی ڈی چوک سے بھاگ کر اسٹیبلشمنٹ کے مہمان بننے والے اپنے کارکنان کو پولیس کے رحم و کرم پر چھوڑنے والے علی مین گنڈاپور نے اب کسی بھی احتجاج میں بطور وزیر علیہ شریک ہونے سے توبہ کر لیے تو اس فیصلے کے بعد اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف پندرہ اکتوبر کو احتجاج کی جو ان کی طرف سے دی جانے والی کال ہے اب واپس بھی لی جا سکتی ہے اس حوالے سے بھی غور و فکر کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کی قیادت اس وقت تقسیم کا شکار ہے شاید اسی وجہ سے حکومت نے عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی آئید کی تاکہ عمران خان کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کر سکیں وہ کوئی بیان نہ دے سکیں تحریک انصاف کی قیادت اگر دلیری اور بہدری کا مظہرہ دکھائے تو ڈی چوک تک لوگوں کو لانا کوئی مشکل کام نہیں کیونکہ عوام عمران خان کی قاطر کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے اڑیالہ جیل سے آنے والی خبریں بتا رہی ہیں کہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے ان کا سیل بھی تبدیل کر دیا گیا ہے ان کی طبیعت خراب ہے اور وہ بار بار اپنے معالج تک رسائی مانگ رہے ہیں مگر حکام ان کی بات سننے کو تیار نہیں ان حالات میں تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ عمران خان کی زندگی اہمے یا پھر ان کے ذاتی مفادات وہ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں وہ اتنے سہمے ہوئے کیوں ہیں ان کو اس بزدلی سے اس خوف سے نجات پانی ہوگی دوسری طرف حکومت نے تحریک انصاف کو خبردار کیا ہے کہ جس کسی نے بھی ڈی چوک کی طرف آنے کی کوشش کی تو ان کی خیر نہیں ہوگی اب کسی کو بکشا نہیں جائے گا ہر طاقت کا استعمال کیا جائے گا اور تحریک انصاف کو اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا اس لیے پورے اسلام آباد کی سیکیورٹی فوج رینجرز ایف سی کے حوالے کر دی گئی ہے ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ تحریک انصاف اتجاج کے اعلان پر قائم رہتی ہے یا پھر نہیں وہیں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت کی معاشی انقلاب سے متعلق دعووں کا صدیق جان نے پوسٹ مارٹم کر دیا ہے صدیق جان نے ایکس ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ پی ڈی ایم ون حکومت آنے کے بعد سے اب تک ہونے والے ایمیوز یاداشتیں دستک جتنے بھی معاہدے ہو رہے ہیں اور انویسمنٹ آنے کے جو اعلانات کیے گئے کل رقم جمع کر لی جائے تو ایک ہزار ارب ڈالر سے زیادہ کی زبانی کلامی سرمایہ کاری ہو چکی ہے لیکن حقیقت میں کسی بھی ملک نے عملی طور پر کوئی بڑی سرمایہ کاری نہیں کی جب ملک پر مسلط حکمرانوں کوئی ملک پر اعتماد نہیں اور ابھی تک پاکستان سے باہری جائدہ دیں بنا رہے ہیں تو کوئی باہر سے آ کر کیوں سرمایہ کاری کرے گا یہ صدیق جان صاحب کا کہنا ہے اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عالمی دنیا نے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے سے انکار کر دیا ہے اس کی بنیادی وجہ ملک پر مسلط یہ چور لٹیرے حکمران ہیں جو عوام کے ووڈ سے تو نہیں آئے ان کو فارم سنتالیس کی بنیاد کے اوپر ملک پر مسلط کیا گیا ہے اسی کی وجہ سے عالمی دنیا پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے سے گریزہ ہیں وہیں پر یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر اسی طرح حالات چلتے رہے اگر اسی طرح معاملات کو چلایا گیا تو یہ حکومت زیادہ دیر تک نہیں چلے گی یہ ملک کے جو کرتا درتا ہیں جو سیاہ و سفید کے مالک بنے بیٹھے ہوئے ان کو ایک نہ ایک دن اڈیالہ جیل جانا ہوگا قیدی نمبر 804 کیا منت ترلا کرنا ہوگا صلاح صفائی کرنی ہوگی پھر یہ ملک چل سکتا یہ ملک آج بھی وہیں پر رکا ہوائے 9 اپریل دوہزار بائیس جو ایک ڈاکہ ڈالا گیا تھا ریجیم چینج کے ذریعے ایک منتخب حکومت کو ایک منتخب وزیر آزم کو گھر بھیجا گیا تھا آج بھی حالات وہیں پر رکے ہوئے ہیں ملک وہیں پر رکا ہوئے ہیں ملک اس سے ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھا تو یہ ایک پوری صورتحال پورے معاملات ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں اگر گنڈاپور صاحب بطور وزیر آلہ وہ شریک نہیں ہوں گے تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو ایک عام عوام کے ساتھ ہوتا ہے ان کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے ان کے اوپر بھی لاتھی چارج ہو سکتا ہے ان کو بھی بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے پھر پندرہ اکتوبر کا جو دن ہے اس حوالے سے بھی تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ تقسیم کا شکار ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اعتجاج ہمیں کرنا چاہیے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اعتجاج نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس دن اسلام آباد میں ایک عالمی کانفرنس شہنگائی کانفرنس ہو رہی ہوگی اور تحریک انصاف نہیں چاہتی کہ وہ اس میں رکاوٹ بنے مگر دیکھتے ہیں کہ آخر کیا فیصلہ ہوتا ہے کہ آیا کہ تحریک انصاف جو ہے اعتجاج کے اوپر ڈڑ جاتی ہے یا پھر وہ دو قدم پیچھے ہٹ جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آج بریسٹر گوہر حامد رضا صاحب نے وزیر داخلہ کو ایک درخواست بھی دی ہے کہ وہ عمران خان تک ان کو رسائی دی جائے عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے ان کی خیریت کے حوالے سے ان کو بتایا جائے تو دیکھتے ہیں کہ وزیر داخلہ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے کل کا دن انتہائی اہم ہے کہ کل بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں تحریک انصاف کوئی بڑا فیصلہ کر سکتی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی جائے اور عمران خان صاحب اتجاج کا اعلان کر دیں تو دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے معاملات کس طرف جاتے ہیں جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی جو بھی خبر ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ